دھاندی زدہ الیکشن کے ذریعے نہیں اس طرح خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ قومی شرازہ بکر سکتا ہے اللہ نہ کرے کوئٹہ میں جون انیس سو اٹالیس میں حضرت قائد عاظم نے فرمایا تھا اور ان کے الفاظ آج بھی کانوں میں گونج رہے ہیں کہ کمزوری یا کمزور کا سہارا لینا انتہائی خطرناک بات ہے اس کو بدترین انتخاب قرار ہوئی اگر ان حراق میں ہم نے ان غلطیوں کا اضالہ کرنے کی مختلف نہیں ہم نے دووں کے ان جذبات کا احساس کرنے کی بجائے اور ان غلطیوں کو درست کرنے کی بجائے ہم ریٹائی کا مزاہرہ کرتے رہیں گے تو لوگوں کا اداروں پر سے احساس کرتے گا اور اداروں کا مستحقم ہونا ضروری ہے اس لئے کہ اداروں میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کل نہیں ہوں گے انہیں کل ریٹائر ہونا ہے لیکن آج اگر وہ اپنی ذاتی خواہشات کی بنیان پر اداروں کو دباہ کرنے پر مستحق جائیں گے تو کل وہ نہیں ہوں گے لیکن اداروں کو سنبھالنا بھی خوشید ہو رہا ہے اور اداروں کے بغیر مالک نہیں چلتے اداروں کو بجھوٹ کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے کہ خدارہ آئیں آگے بڑھیں سچ کو سچ کہیں جھوٹ کو جھوٹ کہیں اور دھاندی زدہ الیکشن کو دھاندی زدہ الیکشن کہیں اور پھر اس کی تحقیق کریں اور پھر اس سے نتائج نکالیں اور پوری قوم کو بتائیں کہ کس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان مکمل طور پر ناکام ہوا کس طرح رات کے گیارہ بچ کر سنتالیس منٹ پر آٹی ایس کو زبردستی بند کر دیا گیا اور کس طرح پورے پاکستان کے تغریبن تمام حلقوں سے جو پولنگ ایجنٹس کو نکال کر ووٹوں کی گنتی کی گئی شفاف الیکشن اس طرح نہیں ہوتے اور قوموں میں شفافیت سچائی اس طرح نہیں ابرتی قومیں سچے اور کھوٹے کے درمیان اس طرح فرق نہیں کرتی قومیں قربانیاں دیتی ہیں محنت کرتی ہیں محنت کی عظمت کو سلام کرتی ہیں تب پھر قومیں جو ہیں وہ دنیا کے نقشت کے اوپر اوپر کے آتی ہیں ایک درخشندہ ستاروں کی طرح محنت 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 موسیقی